مونسون بارش مونسون بارش آدھونک ٹیکنالوجی کے استعمال اور سنچائی اور بجلی کی اپلپدھتا کے کارن سمبھاب ہوئی ہے کسانوں کو بجلی کم دھروں پر ملتی ہے اور پانی تو مفتحی ملتا ہے بھارت کی لگ بھگ 90 فیصدی کرشی زمینی پانی پر نربھر کرتی ہے پچھلے پانچ دشکوں کے دوران زمینی پانی سے ہونے والی سنچائی 50 لاکھ ہیکٹیئر سے بڑھ کر 3 کروڑ 50 لاکھ ہیکٹیئر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے پورے دیش میں 1 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ بمسٹ فصلوں کی سنچائی کے لیے زمین سے پانی نکالتے رہتے ہیں اس سے بجلی کی کھپت میں بھی مردھی ہوئی ہے 1971 میں جہاں انہیں 447 کروڑ یونٹ کی ضرورت پڑتی تھی 2007-8 میں اب یہ بڑھ کر 10408.5 کروڑ یونٹ ہو گئی ہے اس سے پورے دیش کے بھومکت جل بھنڈاروں پر بھی گم بھیر دباؤ پڑا ہے بھوجل کا اسطر خطرناک ڈھنگ سے گر رہا ہے کئی جگہوں پر کھوئیں سوک گئے ہیں اور ٹیوب ویلوں سے کھارا پانی نکلنے کے کارن زمین بھی لون یکت ہوتی جا رہی ہے دیش میں کل جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے صرف کرشک شیطر میں ہی اس کا 23% خب جاتا ہے زمین سے پانی نکالنے والے پمپ اس بجلی کا کافی بڑا حصہ استعمال کرتے ہیں بجلی اور پمپ سیٹوں کے لیے سرکاری سبسیدی کے کارن یہ بردھی ہوئی ہے سرکار کرشک شیطر کو ہر سار 40,000 کروڑ سے زیادہ سبسیدی دیتی ہے لیکن اس کا پرنام کچھ خاص نہیں نکلتا اس کا سیدھا اثر بجلی پیدا کرنے والی ایکائیوں اور سوویدھاؤں پر پڑتا ہے اس کارن اس کشیطر میں ہونے والا نویش پربھاوت ہوا ہے اور اس کا اثر بنیادی سوویدھاؤں اور پرنالی پر پڑا ہے بجلی آپورتی کی استحتی خراب ہے اور وہ بار بار کٹتی رہتی ہے کم پیسہ ہونے کے کارن سرکار کے لیے سوویدھاؤں میں صدھار لا پانا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ٹھیک سے دیکھ ریک بھی نہیں ہو پاتی کسانوں کے سامنے ایک مکھی سمسیہ یہ ہوتی ہے کہ بجلی کی اپلبدتہ سنشت نہیں رہتی اس سے کسان اس وقت پانی نکالنے پر مجبور ہو جاتی ہے جب بجلی آتی ہے نہ کہ تب جب فصلوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے گرامیر علاقوں کو بجلی رات میں دی جاتی ہے جب عودیوگی کے علاقوں شہری کشیطروں اور شہروں میں بجلی کا دباو کم ہو جاتا ہے لیکن اس بجلی کا آنا بھی کچھ تیہ نہیں ہوتا اور یہ بجلی تب آتی ہے جب دیہاتی علاقوں کی لوگ اور کسان سو جاتے ہیں کسانوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ سونے کے لیے جانے سے پہلے وارٹر پمپ کو چالو کر دیتے ہیں بجلی رات میں آتی ہے پمپ پانی دینا شروع کر دیتا ہے اور صبح تک چلتا رہتا ہے جس سے کھیت نہ صرف بھر جاتے ہیں بلکہ پانی بیکار بھی بہتا رہتا ہے اس طریقے سے زمینی پانی ضرورت سے زیادہ باہر نکلتا ہے بھاب بن کر اڑتا ہے اور پانی اور بجلی کی بربادی ہوتی ہے اس سے زمین کے نیچے پانی کی ستح بھی گرتی جاتی ہے اور جب یہ ستح گرتی ہے تو کسان اور گہرائی تک کھدائی کرکی زیادہ کشمتہ والے پمپ لگاتے ہیں تاکہ زیادہ گہرائی سے پانی نکالا جا سکتا ہے چھوٹے کسانوں کو اس بات سے سب سے زیادہ نقصان دوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ گہرائی تک کھدائی کا فرچ نہیں اٹھا سکتے ہیں بھارت میں کئی ستھانوں پر پانی کا اسطر دو کلومیٹر کی گہرائی تک جر چکا ہے کبھی اپ جاؤ رہے کھیت اس سے لونییں ریگستانوں میں بدلنے لگے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ حد سے زیادہ پانی نکالے جانے سے بھومیگت جل بھنڈاروں کو خود کو بحال کرنے کا وقت نہیں ملتا اور اس کا پرنام بہت بھایاوے ہوتا ہے اس سے زمین اور جل سنسادھنوں پر بہت ادھک دباؤ پڑتا ہے زمینی پانی پرتوی کی ریزرو سپلائی ہے اور سیمید ہے ان جل بھنڈاروں کو بننے میں لاکھوں سال لگے ہیں اور ہم انہیں برباد ہونے نہیں دے سکتے عام طور پر کسی کھیت کو صرف کچھ ہی گھنٹے سے چاہی کی ضرورت ہوتی لیکن جب بہت سارے کسان پانچ سے آٹھ یا اس سے بھی زیادہ گھنٹوں تک پمپ چالو کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو دیش کی بجلی سپلائی پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے بہت سے گریڈ ٹرپ کر جاتے ہیں اور کئی علاقوں میں ٹرانسفورمر جل جاتے ہیں اس سے کسی علاقے میں جو بجلی جاتی ہے اسے بحال کرنے میں کئی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں سمسیہ تب اور بڑھ جاتی ہے جب کئی کسان پرانے پمپ سیٹ استعمال کرتے ہیں ان کی دیکھ ریکھ ٹھیک سے نہیں کی جاتی ہے اور یہ کاریہ کشل بھی نہیں ہوتے ان میں بجلی کی بھاری کھپت ہوتی ہے اور اگر ان کی مرمت ہو بھی جائے تب بھی ان کی ٹکنالوجی اتنی پرانی ہوتی ہے کہ پمپوں کا کام کاج بہت ہی خراب رہتا ہے آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سنسادھن سیمیت ہیں اور اگر ان کا استعمال اور پربندھن اقلمندی سے کیا جائے گا تب بھی ہر کسی کی ضرورتیں پوری ہو پائیں گی ویگیانک اور وشششگی ایسے نئے پمپ سیٹ بنانے میں جھٹے ہیں جو اورجہ کشل ہو ان میں کم بجلی کی خبت ہوتی ہے یہ بے حد کاریہ کشل اور لمبی عمر والے ہوتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بجلی کا استعمال کسان کاریہ کشل طریقے سے کریں اور زمینی جل اور اورجہ سمبندھی سمسیاؤں کو سمجھیں جس سے پانی کی ہر بھون سے اناج کے کہیں زیادہ دانیں پیدا ہوں کئی کوششوں کے ذریعے یہ پتا چلا ہے کہ زیادہ کاریہ کشل سنچائی پمپ کسی علاقے میں 20 سے 45 فیصدی بجلی بچا سکتے ہیں اور اگر پانی کے استعمال پر بھی احتیاط بڑھتا جائے تو یہ بچت 70 فیصدی تک پہنچ سکتی ہے ڈوڑا والاپور تعلق بنگلور شہر کے باہری حصے میں استھے تھے اس میں 29 گاؤں 11,180 لافے میں پھیلے ہیں اسے اس پریوجنا کی پائلٹ سائٹ کے لیے چنا گیا سینٹرل گراؤنڈ وارٹر بورڈ نے ڈوڑا والاپور کو ایک ایسا بلاغ گھوشت کیا جہاں سے حد سے زیادہ پانی نکالا گیا تھا یہاں زمینی پانی کی گہرائی 500 سے 750 فٹ تھی اور کئی کوئیں پہلے ہی سوک چکے تھے موجودہ 765 کل 10 فیصدی کسانوں کے پاس ہی لگے گئے تھے لیکن صرف یہی 10 فیصدی کسان گاؤں کو سپلائی کی جانے والی کل بجلی کے 50 فیصدی سے زیادہ حصے کی خپت کر رہے تھے تو اب چنوٹی تھی بینا اوپج کو پربھاوت کیے بجلی کا کاریے کشل اوپیوگ کر کے اسے بچانا اس دشاں میں پہلا قدم تھا 600 پرانے موڈل کے ان سچائی پمپ سیٹوں کو بدلنا جو بجلی کی بھاری خپت کر رہے تھے ان کی جگہ نئے پورجہ کشل پمپ سیٹ لگائے جانے تھے یہ پمپ کسانوں کو مفت دیئے گا مقصد تھا بے حد کاریے کشل اور آدھونک پمپ سیٹ لگا کر پورجہ کی خپت کو گھٹانا ساتھ ہی پانی کی خپت کو بھی کم کرنا اور اسے اتنی ہی ماترہ میں استعمال کرنا جتنی ضرورت ہو اور جب ضرورت ہو اس انوٹھی سارفجینک نجی بھاگیداری میں اور بھی کئی نئے قدم اٹھائے گئے یو ایس ایڈ نے نئی تقنیقی مہیا کرائے ایس کو نے پربندھن اور بیس کوم نے ٹیکنالوجی پردان کی تقنیقی میں بھی سدھار لائے گیا اس میں ہائی وولٹیج ڈسٹریبیوشن سسٹم لگانا بھی شامل تھا ہر پمپ کو ایک ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر کے ساتھ جوڑا گیا جس کے ساتھ الگ 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 الیکٹرونک میٹر جڑے تھے ہر میٹر کے ساتھ ایک وشیش RS-232 پورٹ لگایا گیا تاکہ کرشی خپت کے نگرانی اور وشلیشن کیا جا سکے انہیں سمارٹ میٹر کہا جاتا ہے اور یہ 45 سے 60 دن تک کی آنکڑوں کو اپنی میموری میں رکھ سکتے ہیں پورجہ کی خپت کا حساب ڈاؤن لوڈ ڈیٹا کی آدھار پر لگایا جاتا ہے اس سے مینوال ریڈنگ سے ہونے والی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے نتیجہ ساف دکھائی پڑا ڈوڑا بلہ پور سب ڈیویزن کے بیس کاؤنگ لوڈ میں بھاری گراؤوٹ درچگی گیا یعنی یہاں کم بجلی استعمال ہوئی تھی اورجہ کشل پمپوں سے بجلی کی مانگ میں تو کمی آئی ہی ہے ساتھ ہی زیادہ بھروسے مند بجلی آپورتی کے کارن کسانوں کی ساماجک آردھے کے ستھیوں میں بھی سدھار آیا ہے نجپا ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں نیا اورجہ کشل پمپ ملا ہے اور وہ اب کافی خوش ہیں ان کی زندگی بدل گئی ہے اب انہیں پورا دن بجلی ملتی ہے اب انہیں پوری رات پمپ سیٹ کو آن رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتے اور وہ صرف کھیتوں کے سچائی کے سمیں ہی اس کا اوبیوگ کرتے ہیں وہ بجلی کا خرچ بھی بچا رہے ہیں اور بھو جل بھی بچی ہوئی بجلی کی پیمائش کرنے کے لیے Electrical Research and Development Association ایڈا وڑودرہ نے کھیتوں کی پیمائش کی اور موجودہ سچائی پمپوں کی خپت کو بھی ناپا انمان لگایا گیا کہ موجودہ اکشل پمپ سیٹوں کی جگہ نئے اورجہ کشل پمپ لگائے جانے سے بیسکوم نے 29 لاکھ یونٹ بجلی بچائی یعنی 36 لاکھ 80 ہزار روپے کی بچت ساتھ ہی 2.2 MVA کی اترکت نیٹورک شمتہ کا بھی سرجن ہوا اس پائلٹ پریوجنا کی کامیابی سے پریریتھ ہو کر اب مہراشتر سٹیٹ ایلیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے لیے نیو ہائی اینرڈی ایفیشن پمپ سیٹ ایک نیتی پتر تیار کر رہی ہے تاکہ پرانے اکشل پمپوں کو بدلہ جا سکی بندھی سمسیاؤں کو سمجھنے میں مدد کر رہا ہے اور سمسیاؤں کا سمادھان نکالنے کے پرتی سمویدن شیل بنانے کے ساتھ ساتھ پریریت بھی کر رہا ہے بھوجل کا کشل اپیوک سنشت کرنے کے لیے کشی سے جڑی انہ کو پہل اور نئی اور آدھونک پرانالیوں کو لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پانی سیمد ہے اور یہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہم اسے آقلمندی سے استعمال کر کے اور پربھاوی وطرن پرانالی اور پریوگوں کے ذریعے ہی بچا سکتے ہیں اگر ہمیں ایک وہنی بھوشے کے لیے پریہورن کے نظریے سے سرکشت اور کم خرچیلے سمادھان ڈھوننے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سوچنا اور جاگروکتا کا پرچار پرسار کیا جائے ڈوڈا بلہ پور میں نیامیت روپ سے ورک شاپ آئیو جد کی گئی مقصد تھا سینکڑوں کسانوں کو سنچائی اور واترشیٹ پرابندھن کے اورجا کشل تریخوں کے بارے میں پرشکشت کرنا سبھی ستائیس گاموں میں نیامیت روپ سے نکڑ ناٹک اور فوکس گروپ ڈسکوشن ہوئے یہ بہت لوک پریئے ہوئے اور ان سے جاگروکتا پیدا کرنے اور سوچنا کے پرچار پرسار میں مدد ملے اس انوٹھی ساجہ داری دوارہ وکسط تین سوٹری رن نیتی نے کرشی اتپادن کے لیے پراکرتک سنسادھنوں اور اورجا کے وہنی استعمال کے راستے کو ہموار بنایا ہے اس نے کرشی سے جڑی پرنالیوں جل پرابندھن اورجا کی بچت اور پانی اور بجلی سے جڑے کاری کشلتہ سمبندھی سمادھان مہیا کرائے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ مٹی کے سواستے اور اتپادکتہ سے جڑی جانکاریوں کو سیدھے کسانوں کے ساتھ باٹا گیا تاکہ وہ پراکرتک اور کم لاغت والی اثردار کرشی پرنالیوں کی طرف مونے اور رسائنوں اور خطرناک کیٹ ناشکوں پر اپنی نربھرتہ کم کریں مقصد صرف آہار اتپادن بڑھانا ہی نہیں ہے بلکہ کسانوں کو شکشت کر کے انہیں آرثک روپ سے مضبوط بنانا اور ان کی صحت اور کلیان کا خیال رکھنا بھی ہے کم بجلی کا استعمال کرنے والے اور وشیش اورجا کشل ٹیکنالوجی والے وارٹر پمپ نہ کیول کافی بجلی بچا رہے ہیں بلکہ جانکاری اور کھیتی کی نئی تقنیکوں سے لیس کسان پانی اور بجلی کا استعمال زیادہ اخل مندی سے بھی کر رہے ہیں اس سے نہ صرف پانی کی بچت ہو رہی ہے بلکہ کسان کو کم لاغت میں زیادہ اناج بھی مل رہا ہے اور راجی کو بھی بجلی کی بھاری بچت کا فائدہ مل رہا ہے وشیشگیوں کا ماننا ہے کہ اگر پورے دیش میں اس پرنالی کو اپنا لیا جائے تو بھارت اپنے یہاں بجلی کی مانگ اور آپورتی کے موجودہ گیارہ پرتشت انتر کو گھٹا کر تین پرتشت پر لا سکتا ہے اس سے ہر سال دو سو چالیس کروڑ روپے کی کرشی سبسیڈی کی بھی بچت ہوگی اور قیمتی پانی بھی بچے گا اگر زیادہ بجلی اپلپد ہوگی تو راجی اسے وہاں بھیج پائے گا جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے اور اسے بجلی کا دام بھی زیادہ ملے گا آہار سرکشہ اور جل سرکشہ پرمک انتر راشتری یہ چنوٹیاں ہیں بھارت کی ساٹھ وی سدی سے زیادہ آبادی سیدھے کرشی سے جنی ہے ارث ویوستہ پانی اور آہار سرکشہ میں شاندار بڑھو تری تب ہی ہو سکتی ہے اگر کم لاغت پر کھیتی کرنے کی طرف دھیان دیا جائے اور پراکرتک سنسادھن پانی کی بھی بچت کی جائے صرف اسی طریقے سے اس پرتوی سمیت ہم سب ہی کا ایک وہنی بھاوشش سنشجد ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی